آپ نے ضرور یہ کبھی نہ کبھی سوچا ہوگا کہ جس زمین پر ہم کھڑے ہیں اگر اس میں ہم ایک چھید کرتے چلے گئے کھودتے گئے کھودتے گئے تو بلاخر ہم کس جگہ جا پہنچیں گے اب چونکہ دنیا گول ہے اس لیے ظاہر ہے کہ ہم دوسری طرف پہنچ جائیں گے مگر وہ کہاں تو فرض کیجئے کہ ہم فریر ہال میں کھڑے ہیں کراچی اور ادھر ہمیں ادھر کھودنے کی اجازت مل گئی ہے تو ہم کھودتے گئے جس جگہ ہم جا پہنچیں گے وہ جنوبی امریکہ کا ایک گاؤں ہے ہنگا روحہ واہ کس قدر خوبصورت جگہ ہے دل چاہتا ہے کہ وہاں تفریق کے لیے جائے جائے مگر فاصلہ اتنا زیادہ ہے تو اگر پورا چکر لگایا گیا تو ہمیں تقریبا کوئی بیس یا اکیس ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا پڑے گا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہوتا اگر ہم ایک سرنگ بنا سکتے جو ٹھیک ادھر ہمیں پہنچا دیتی یوں ہمیں تقریبا کوئی تیرہ ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا پڑتا یعنی کہ سات ہزار آٹھ ہزار کلومیٹر کم جس جسم کو ہم نے سرنگ کے اندر چھوڑا ہے وہ زمین کی طرف تیزی سے بڑھے گا پھر دوسری طرف پہنچے گا اور پھر واپسی کا سفر شروع کرے گا گویا کہ یہ آگے پیچھے ہوتا چلا جائے گا اور چونکہ کوئی رگڑ نہیں ہے تو اسی لیے یہ عمل ہمیشہ تک جاری رہے گا اب ظاہر ہے کہ جب ہم سرنگ بناتے ہیں اور اس میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ چیز نیچے گرے گی کیوں نیچے گرے گی؟ اس لیے کہ کشش ساکل یا گریوٹی اس کو نیچے کھینچ کر لے جائے گی اب ایک بات میں آپ کو کشش ساکل گریوٹی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ نیچے کی طرف لے جائے اگر کوئی سے بھی دو بھاری جسم ہو یا مادے کے ٹکڑے ہو ایک ادھر ایک ادھر تو ان کے درمیان ایک کشش ہوتی ہے جو ان کو جوڑنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ جتنا بھاری ہوگا یہ جتنا بھاری ہوگا وہ طاقت وہ قوت اسی حساب سے زیادہ ہوگی اب جب ہم زمین پر کھڑے ہوتے ہیں اور کسی چیز کو ہم چھوڑتے ہیں مثلا یہ ہے کوئی کوئی اسی بھی چیز ہے تو یہ نیچے گرتی ہے نیچے کیوں گرتی ہے؟ اس لیے کہ زمین اس کو اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے اب اگر ہم اس جسم کی رفتار کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ اس کی رفتار کس حساب سے بدلتی ہے تو اس میں ایکسیلریشن ہے جو زمین کی سطح پر ہے اس ایکسیلریشن کو ہم جی کا نام دیتے ہیں اور اس کی قیمت ہے نو آشارہ آٹھ میٹر فی سیکنڈ فی سیکنڈ یعنی کہ میٹر فی سیکنڈ مربع تو یہ اسرا یا ایکسیلریشن کی مقدار ہوتی ہے اب چلیے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس سرنگ سے گزرتے ہیں تو ہمیں کتنا وقت لگے گا ہنگا روسہ تک پہنچنے میں اور جو ہماری زیادہ سے زیادہ رفتار ہوگی اس سرنگ کے اندر وہ کتنی ہوگی ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ان کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ایک بڑا آسان طریقہ ہے اور وہ ہے لٹکن پینڈیلم کو اچھی طرح سمجھنا تو لٹکن کیا ہوتا بھائی یہ ایک ماس ہے اس کو میں جب چھوڑتا ہوں تو یہ یوں آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے یہ رکے گا نہیں جب یہ ماس اس انچائی پہ ہوتا تو اس کی پوٹینشل انرجی گریوٹیشنل پوٹینشل انرجی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے اور جب یہ ادھر نیچے پہنچتا ہے تو وہ پوٹینشل انرجی تبدیل ہو جاتی ہے ہر کی طوانہی میں کینیٹک انرجی میں اور اس کا متعلیہ کر کے اس کو سمجھ کر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ کتنا وقت لگے گا اور یہ رفتار زیادہ سے زیادہ رفتار کتنی ہوگی لہٰذا چلیے اب ہم سمپل پینڈیلم کو سمجھنا چاہیں گے اس سمپل پینڈیلم سے سادہ تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی بس کسی جگہ پہ ہم نے اس کو باندھ لیا ہے اور ایک وزن ہے اس وزن کو جب چھوڑا تو یہ نیچے پہنچا اور پھر یہ آگے نکل گیا اب فرض کیجئے کہ اس ڈوری یا اس رسی کی لمبائی ایل ہے اور جو اس کی سب سے اونچی اور سب سے نیچلی پوزیشن ہے ان میں فاصلہ ایچ کا ہے گویا کہ پوٹینچل انرڈی ایم جی ایچ کے برابر ہوگی جو ہر کی توانائی ہے کائنیٹک انرڈی وہ بیچ میں سب سے زیادہ ہوگی اور یہ برابر ہوگی پوٹینچل انرڈی کے جو دائیں سرے اور بائیں سرے پر ہے اب آپ نے سکول میں تو یہ ضرور پڑھا ہوگا کہ ہر کی توانائی کی مقدار ہاف ایم وی سکوئرڈ کے برابر ہوتی ہے اور جو پوٹینچل انرڈی ہے وہ ماس ضرب جی جی وہی ہے جس کا بھی میں نے ذکر کیا نائن پوائنٹ ایٹ میٹرز پر سیکنڈ سکوئرڈ ضرب ایچ اب اس سے واضح ہے کہ وی کی مقدار نکلتی ہے ٹو جی ایچ اب اس میں بے شک آپ جی کی قیمت ڈال دیں نو آشاریہ آٹھ اور ایچ میں اگر ہم ایک سنٹی میٹر کی انچائی رکھیں تو وہ دس طاقت منفی دو ہے یعنی کہ ایک بٹا سو کے برابر ہے جس کا حساب بہ آسانی آپ نکال سکتے ہیں اور وہ کوئی سفر آشاریہ چار چار میٹر فی سیکنڈ ہے اب ضرور آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ جتنا وقت درکار ہے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا کر اور واپس آنے کا جسے ہم ٹائم پیریٹ کہتے ہیں ٹائم فور ون کمپلیٹ سوینگ یہ برابر ہے ٹو پائی ایل بٹا جی سکویر روٹ کے اب یہ بات تو ایک سیمپل پینڈیلم کی تھی آپ کہیں گے اس کا کیا تعلق بنتا ہے اس سروں کے ساتھ جس میں ہم نے ایک جسم ڈالا اور وہ جسم اب زمین کے مرکز کی طرف جا رہا ہے دراصل فیزکس کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے وہ اس لئے کہ جب ہم لٹکن کی بات کرتے ہیں تو جب یہ اوپر ہوتا تو اس کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ اس جگہ پہنچے جہاں پوٹینشل انرجی سب سے کم ہو اور اسی طرح سے جب ہم کوئی جسم اس سروں میں اوپر سے چھوڑتے ہیں تو یہ زمین کی طرف جاتا ہے اس لئے کہ زمین کے مرکز میں پوٹینشل انرجی سب سے کم ہے اور بیچ میں اس پر کوئی قوت عمل نہیں کرتی تو زمین کا ایک ٹکڑا یہاں پر ہے اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف ہے ایک اس طرف کھینجتا ہے ایک اس طرف کھینجتا ہے لہٰذا جو کل قوت ہم پر عمل کرے گی مرکز پہ زمین کے مرکز پہ تو وہ صفر ہوگی یعنی کہ اس وقت ہم پر کوئی قوت عمل نہیں کر رہی ہوگی لیکن ہماری رفتار سب سے زیادہ ہوگی تو چلیے اب ہم اس رفتار کا حساب لگاتے ہیں اب ہم بالکل وہی کریں گے جو ہم نے لٹکن کے ساتھ کیا تھا تو یہ وہ جسم ہے جو اب زمین کے بیچ میں پہنچا ہے اس کی ہرکی توانائی بیچ میں پوٹنشل انرجی کے برابر ہے زمین کی سطح پہ گویا کے ہاف ایم وی سکویڈ جو کینیٹک انرجی کی مقدار ہے برابر ہے ایم جی آر کے آر زمین کا نصف قطر ہے یہاں سے وی کا مربع دو جی آر بنتا ہے اور پھر وی کی مقدار بنتی ہے سکویروٹ دو ضرب نو آشاریہ آٹھ جو کہ جی کی مقدار ہے ضرب چھہ ہزار تین سو اکتر ضرب دس طاقت تین اس لیے کہ ایک کلومیٹر میں ایک ہزار میٹر ہوتے ہیں تو اس کا حساب بہ آسانی گیارہ ہزار اور کچھ میٹر سیکنڈ بنتا ہے جو کہ چالیس ہزار دو سو اٹھائیس کلومیٹر فی گھنٹا بنتا ہے آف چالیس ہزار کلومیٹر کی رفتار وہ تو راکٹ کی رفتار سے بھی زیادہ ہے گویا کہ جب ہم زمین کے بیچ میں سے گزریں گے تو خوب تیزی سے گزریں گے لیکن جب دوسری طرف پہنچیں گے تو ہماری رفتار سفر ہو چکی ہوگی تو ہم نے سفر رفتار سے شروع کیا اور سفر رفتار پہ پہنچے دوسری طرف اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کتنا وقت درکار ہے اب بھی ہم بالکل وہی کریں گے جو ہم نے لٹکن کے ساتھ کیا تھا جس طرح سمپل پینڈیولم کے لیے ٹو پائی سکوئی روٹ ایل بٹا جی وقت درکار تھا اسی طرح زمین کے بیچ میں سے سفر کرنے کا وقت ٹو پائی سکوئی روٹ آر بٹا جی ہوگا اور یاد رہے کہ ایل پینڈیولم کی لمبائی تھی جبکہ آر زمین کا نصف قطر ہے اب چلیے ہم زمین کا قطر اس میں ڈال دیتے ہیں نصف قطر ہے چھہہزار تین سو اکتر کلومیٹر جس سے یہ حساب ہم لگاتے ہیں کہ مرکز تک پہنچنے کے لیے اکیس آشاریا ایک منٹ درکار ہے گویا کہ دوسری طرف پہنچنے کے لیے بیالیس آشاریا دو منٹ چاہیے اور اگر مکمل سفر تیہ کرنا ہے یعنی کہ واپس فریر ہال تک پہنچنا ہے تو چوراسی آشاریا چار منٹ درکار ہیں واہ کتنی مزے کی بات کہ صرف بیالیس منٹ کے اندر آپ ادھر سے دنیا کی دوسری طرف پہنچ سکتے ہیں اور اس میں آپ کو کوئی پٹرول خرچ کرنے کی ضرورت نہیں جہاز پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں مفت کا سفر ایک اور بہت دلچسپ بات کہ فرض کیجئے کہ آپ کا جینی چاہ رہا ہے کہ آپ ہنگا روسا جائیں آپ کو یا نیو یورک جانا ہے یا بیجنگ جانا ہے ٹوکیو جانا ہے یا کراچی سے پہنچنا ہے اسلام آباد تک تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بجائے ایک سرنگ کھودنے کے جو زمین کے بیچ میں سے گزرتی ہو آپ کھود لیں جو کراچی سے اسلام آباد تک جائے کراچی سے نیو یورک تک جائے اس کے لیے بھی میرا مطلب ہے اس سفر کے لیے بھی آپ کو صرف بیالیس منٹ چاہیے ہوں گے کیوں عجیب سا لگتا ہے فاصلہ کم ہے فاصلہ تو کم ہے لیکن رفتار بھی کم ہوگی کیونکہ اسلام بھی کم ہوگی یعنی کہ جب اس کو ترچام رکھتے ہیں تو جو کشش ہے زمین کی کشش ہے وہ ایک ترچے ایک زاویے پر ہوگی چنانچہ دونوں کا اگر حساب لگایا جائے تو اتنا ہی وقت لگے گا اسلام آباد سے ہنگاروسہ تک جانے کے لیے اور اسلام آباد سے کراچی جانے کے لیے اب بہت یہ کام کی چیز معلوم ہوتی ہے اور اگر اتنا ایک اچھا رستہ ہے تو پھر لوگوں نے اس پر پہلے کام کیوں نہیں کیا یہ سرون پہلے کھوڑی کیوں نہیں گئی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اور افسوس کی بات یہ ہے شاید کہ ہم زیادہ گہرائی تک کھود نہیں سکتے کیونکہ زمین جیسے جیسے آپ نیچے جاتے تو گرم ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ تقریباً بارہ یا چودہ کلومیٹر کے بعد درجہ حرارت اتنا زیادہ ہے کہ جو لوہہ آپ استعمال کریں گے کھودنے کے لیے وہ بھی پگھلنے لگے گا تو زمین اپنے مرکز اور مرکز سے لے کر باہر تک تقریباً ستے تک زمین کی ستے تک بہت بہت گرم ہے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ایسے کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زمین بنی تقریباً ساڑھے چار عرب سال پہلے تو یہ ایک پگھلاوا گولہ تھی اور اس گولے میں مختلف مادنیات موجود تھیں اور جو سب سے بھاری ہے لوہہ وہ بلکل زمین کے مرکز میں پہنچا تو زمین کے کئی سو کلومیٹر تک صرف لوہہ ہی لوہہ ہے اور پھر جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں تو اس میں دوسرے اناثر کا امتزاج بھی ہے اب جب آپ بلکل ستے پر پہنچ رہے لگتے ہیں تو پھر دوسرے اناثر جس میں کاربن اور نائٹریجن بیس مٹیرلز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں تو غرض یہ کہ ہاں ایک اور بات یہ کہ زمین کو بنے میں تو ساڑھے چار ارب سال ہو گئے تو یہ تھنڈی کیوں نہیں ہوئی یہ اب بھی اتنی گرم کیوں ہے یہ بہت بڑا مومہ تھا فیزکس میں لیکن پھر یہ پتا چلا کہ زمین میں نیوکلئر فیشن کا عمل جاری ہے اور اس فیشن فیشن وہی ذریعہ ہے توانہ ہی پیدا کرنے کا جو ہم دیکھتے ہیں ایٹم بم میں ہے یا نیوکلئر رییکٹر میں تو یہ عمل زمین کے اندر بھی جاری اور ساری ہے اور اس وجہ سے زمین اب بھی ساڑھے چار ارب سال بعد بھی اس قدر گرم ہے ہاں تو چلیے ہم سروں تو نہیں بنا سکے لیکن اس لٹکن سے دیکھئے ہم نے کتنا کچھ سیکھا ہے اور یہی تو خوبصورتی ہے نا فیزکس کی کہ سادہ اصولوں سے سادہ چیزوں سے ہم کتنی زیادہ مشکل اور پیچیدہ چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں بس اتنا ہی کہنا تھا موسیقی